آپ سب پر سلامتی ہو عبرار کرتیوری کا لکھا ہوا ہے باغبا جشن بہارہ نہیں ہونے دیتے دیپ الفت کے فروزہ نہیں ہونے دیتے زہر الفت کا پیلاتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ آپ انسان کو انسا نہیں ہونے دیتے خود نمائی میں کچھ اس طرح گرفتار ہے ہم اور لوگوں کو نمائی نہیں ہونے دیتے عقل کو شوخی باطل میں پھسانے والے قلب کو صاحب ایمان نہیں ہونے دیتے ناظرین میں ہوئی آصر رشید اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہا ہے ناظرین پاکستان میں الیکشن کے چرچے ہیں لیکن آپ کے ہمسایہ ملک کے اندر پانچ اہم ریاستی انتخابات کے نتائج آ چکے ہیں جس نے مرکس میں حکمنا جماعت بھارتی آجنتہ پارٹی یعنی بی جے پی کو مزید طاقتور پوزیشن میں لاکھڑا کیا اور حزب اختلاف جو ہے خاص طور پر کانگرس پارٹی جو ہے اس کے مستقبل کے اوپر مزید سوالات کھڑے کرتی ہیں کانگرس نے اپنی کمپین بہت بہتر چلائی تھی اس کا موازنہ پاکستانی سیاست سے کیجئے ہمسایہ ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان انتخابات میں بی جے پی نے تین ریاستوں مدیہ پردیش، راجستان اور چھتیس گڑھ کے اندر کامیابی حاصل کیے جبکہ تلنگانہ میں کانگرس پہلی بار حکومت بنانے جا رہی بی جے پی جن ریاستوں میں فتح یاب ہوئی ہے وہ انڈیا کے وسطی اور مغربی علاقوں میں واقع ہیں اور انہیں شمالی ریاستوں کے ساتھ ہندی بیلٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ انڈین پارلیمان میں سب سے زیادہ نمائندے بھیج دی اب اس کو لے کہ بہت سے سیاسی پنڈت یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر وہاں پہ بی جے پی دوبارہ جیت سکتی ہے تو یہاں پہ یہ پی ڈی ایم کی گنمنٹ کیوں نہیں جیت سکتی یہ پی ڈی ایم کا اتحاد کیوں نہیں جیت سکتا بی جے پی نے بھی اتحاد بنایا تھا تو یہاں پہ بھی اتحاد ہے یہ انتخابات جو ہیں یہ ریاستی سطح پر ہوئے ہیں لیکن ان کے اثرات چند مہینوں میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات پہ ہو سکتے ہیں ان انتخابات کو دوہزار چوبیس میں ہونے والے پارلی انتخابات کے سیمی فائنل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس کے لیے 28 اپوزیشن جماعتوں نے بی جے پی کو اقتدار سے ہٹانے کے ارادے سے انڈین نیشنل ڈیویلپمنٹ انکلوزف الائنس کے نام سے ایک اتحاد تشکیل دیا ایک طرف اتحاد پورے کا پورا موجود تھا جس نے زور لگایا اور تگڑا زور لگایا انڈیا میں بحض یہ جاری تھی کہ یہ نتائج جو ہیں یہ اپوزیشن اتحاد اور اس کے مستقبل کو کس طرح متاثر کریں گے بلکہ ان نتائج کے بعد کانگریس پارٹی کے اتحادی جماعتوں نے اس کے رویے پہ سوال اٹھا دیا ہے اور الزام لگایا کہ کانگریس نے کئی بار یک طرفہ فیصلہ لیا ہے یا اتحادی پارٹیوں کے ساتھ مناسب سلوک نہیں کیا اگر آپ اسے پاکستانی سیاست کے ساتھ جوڑے تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں اس کے اتحادی یہ نہیں سوچ رہے کیا انہوں نے ایک مکمل اتحاد بنا کے اپنے ووٹ بینک کو سبوتاش نہیں کیا کیا تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام فے اے این پی بی این پی بی اے پی یہ ایم کئی ایم یہ جتنی جماعتیں ہیں جنہوں نے اتحاد کے اندر حصہ لیا تھا کیا ان کو اس وقت اپنے ووٹوں کے لالے نہیں پڑے ہوئے بی جے پی کئی بار ووٹر لسٹ کے ہر صفحے کے لیے ایک شخص کا تعیون کرتی ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لسٹ میں درج ہر شخص سے رابطہ کرے اور اسے بی جے پی کو ووٹ دینے کے لیے رازی کرے دوسری پارٹیوں کی عوام تک رسائی اتنی وسیع نہیں ہے اور اس کے اثرات ہر انتخاب میں ظاہر ہوتے ہیں اس کے علاوہ بی جے پی عام لوگوں کے لیے فلاحی سکیمز کو بھی بہتر طریقے سے حداف تک پہنچانے میں کامیاب رہی ہے میں بی جے پی کی حمایت نہیں کر رہا بی جے پی کے اور بہت سے اقدام ہیں انتہا پسندانہ ان کے اقدام رہا ہے میں اس کی بھی حمایت نہیں کر رہا نہ میں بی جے پی کی ترویج کی بات کر رہا میں کیونکہ ایک نظریاتی پارٹی ہے جو ہندتوہ یعنی ہندو پرستی پر یقین رکھتی ہے جو کانگرس کی سیکولورزم کے خلاف زیادہ کامیاب ثابت ہوئی ہے حالیہ برسوں میں بی جے پی کی فنڈنگ میں بھی اضافہ ہوا لیکن یہ بھی اہم ہے کہ ان سبھی ریاستوں میں جیت کی وجہ نریندرہ مودی کا بھی کردار ہے اس طور پر شمالی اور مغربی ریاستوں کے اندر کافی مقبول رہے اور مقامی امیدوار کی بجائے اکثر ان کے نام پر ووٹ دیا جاتے ہیں پاکستان کے اندر یہی ہو بہو منظرنامہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس طریقے سے بی جے پی کے لیڈروں کے موقع سے یہ ظاہر ہوتا تھا اسی طریقے سے ان کے اگینسٹ کانگرس کوئی عام جبات نہیں تھی کانگرس کا بیانیہ مقبول ہو رہا تھا ماضی قریب کے اندر کانگرس تگدو کر رہی تھی کانگرس کے بیانیے کے اوپر لوگ اس کی ترویج کرنا چاہ رہے تھے کسان اتحاد جو تھا انڈیا کے اندر اس نے ایک پوری کمپین چلائی انہوں نے پیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا تاریخ کی سب سے بڑی ہڑتال کی وہ بھوک ہڑتال کے اندر بھی تبدیل ہوئی بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی انڈین حکومت کا مزاک اڑایا جاتا رہا لیکن اس سب کے باوجود وہاں پر ووٹ جو مضبوط ہوا وہ بھارتی یا جنتہ پارٹی کا ہوا اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہیں ان وجوہات میں وہاں پہ پروموٹرز کو لے کے آنا مقامی جو قیادت تھی اس کو پروموٹ کرنے کی بجائے وہاں پہ کاروباری طبقی کو پروموٹ کرنا دنیا بھر کی سرمایہ کاری کو راخب کرنا اور اسی طریقے سے بین الاقوامی سطح کے اوپر اپنی لابنگ کو مضبوط کرنا یہ وہ بنیادی اہداف تھے جس کے ساتھ ساتھ کچھ کمپینز ایسی چلائی گئیں جن کمپینز سے یہ لگا کہ آنے والے دنوں میں اگر مستقبل بھارت کا کوئی بن سکتا ہے تو وہ بی جی بھی بن سکتی ہے کیونکہ اسی دور کے اندر چاند پر کمند ڈالنے کی بھی کوشش ہوئی ہے اور وہ کمند ڈالنے کی جو کوشش تھی بین الاقوامی سطح کے اوپر اس نے ایک پورا نیرٹیف بنایا اور اس کے مقابلے میں جو اتحاد تھا اس میں علاقائی جماعتیں بھی تھیں اس اتحاد کے اندر صوبائی جماعتیں بھی تھیں اس اتحاد کے اندر مذہبی جماعتیں بھی تھیں اس اتحاد کے اندر سیکولر جماعتیں بھی تھیں لیکن ان تمام پارٹیز کا مل کے اتحاد بنانا بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکا ابھی تک تو نہیں ہو سکا منظرنامے کے مطابق نہیں ہو سکا اور موجودہ صورتحال کے اندر وہاں پر ایسے نعرے لگنا بھی شروع ہو چکے ہیں کہ پولٹیکل انجینرنگ کی گئی ہے وقت سے پہلے دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی ہے ریاستی مشینری کا استعمال کیا گیا یہ سارے الزامات ہیں لیکن ان الزامات کے اندر ایک حقیقت بھی کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے بی جے پی جیت نہیں رہی تھی وہاں پہ بی جے پی جیت چکی ہے ہاں اس پہ ایک یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جہاں پہ کانگرس جیت نہیں رہی تھی کانگرس وہاں پہ پہلی بار حکومت بھی بنانے جا رہی اب موجودہ صورتحال کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پنجاب کے اندر گرفت مضبوط نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں گرفت حلکی رکھتے ہوئے بھی سندھ اور بلوچستان میں جا کے ان کے ساتھ الیک سلیک کرنے کے بعد ان لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر شامل کیا جا رہا ہے جن لوگوں کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون یہ رائے رکھتی تھی کہ یہ جھدر جاتے ہیں وہاں پر حکومت بنا دی جاتی تو اب وہ ان کے ساتھ الیک سلیک میں ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ رات کی تاریخی میں وہ لوگ انہیں دغا دے گا ہے لیکن عاصف علی زرداری صاحب جو لاہار آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مطابق وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کے صاحبزادے کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے لیکن یہاں پہ بیٹھ کے بھی انہوں نے منظر نامہ کچھ دیکھنے کی کوشش کی جس سے وہ تجزیہ یہ نکال پائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اندرونی دھڑا خلفشار کا شکار ہے اور اگر ناروال کی پٹی کی بات کی جائے تو وہاں پر احسن اقبال اور دانیال عزیز کے ماہ بین بھی ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے یہ ساری خالش سامنے آئی ہے اور اسی خالش کو لے کے مستقبل قریب کے اندر جتنی بھی ٹکٹس کی تقسیم ہوگی یہ جب چودہ تاریخ کو الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا اس سے پہلے جو ابحام ہے وہ دور کرنے کی کوشش کی جائے گی جس طریقے سے کچھ سیکیورٹی کلیمز کو لے کے بات چیت الیکشن کمیشن کی جانب سے کی جاری ہے کہ ہمارے پاس نفری کی کمی کا سامنا ہے ایک طرف درخواستے یہ موصول ہوئی ہیں کہ الیکشن کو التوا دیا جائے اور الیکشن اس تاریخ کے اوپر نہ کروائے جائیں اور اس کے اوپر بقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن میں درخواستوں پر سمات مقرر ہو چکی ہے اس سمات کے بعد فیصلہ ہوگا کیا ہوگا لیکن آپ کو موجودہ سیاست کو اگر دیکھنا ہے تو اپنے ماضی کو بھی سیکھنا ہوگا اپنے ہمسائے کی ٹیکٹیکس کو بھی دیکھنا ہوگا اور معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے پھر تعین کرنا ہوگا کہ برسر اقتدار کون آئے گا بسورت دیگر پولیٹیکل انجنرنگ سے تو کسی کو بھی مسلط کیا جا سکتا ہے اگر عوامی رائے عوامی مقبولیت اور عوام کے فیصلے کو ماننا ہے تو عوام کی نبز کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی دیئے یہ فصلی بٹیروں کی نبزوں پر ہاتھ رکھ کے چند لوگوں کو آپ ساتھ ملا سکتے ہیں لیکن عوام کی حمایت کو ساتھ نہیں ملا سکتے ہیں اس کے لیے کوئی اور حربہ کارگر ہوگا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکھے بعد